جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ لو جی میاں محمد نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ ہار گئے ہیں مانسیرہ سے الیکشن تو وہ ہاری چکے تھے مانسیرہ سے ویسے تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے اور اندر کے ریپورٹر کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں بھی ہار گئے تھے اگر فارم فورٹی فائیو کھل جائیں تو مبینہ طور پر وہ سولہ ہزار کی لیڈ سے یاسمین راشد سے ہار جائیں لیکن وہ ہار چکے ہیں جی تیسری مرتبہ مانسیرہ سے نواز شریف ہارے اس کے بعد مسلم لگنون نے کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے پاں پوٹی سیون نکال لیا ایک جالی سا اور کہا کہ نہیں وہ تو جیت گئے ہیں پھر اس پہ کہا دوبارہ گنتی پھر سٹے لیا پھر دوبارہ گنتی تینوں مرتبہ نواز شریف صاحب آر گئے ہیں ریزلٹ سیم ہے اور جہاں نواز شریف صاحب کی لاہور کی سیٹ مشکوک کہا جا رہا ہے کہ وہ مشکوک جیت ہے وہاں الیکشن دوہزار چوبیس کا جو دھاندلہ ہے جو جھرلو ہے اگر اس مسئلے کا حل نہ ہوا یہ مسئلہ حل نہ ہوا اگر متلکہ فورمز نے پاکستان طریقہ انصاف والوں کو ریلیف نہ دیا اور جو جینورن جیتے ہیں ان کو نہ جتوایا جو جینورن ہارے ہیں ان کو نہ ہروایا تو لکھ لیں نہ اسمبلیاں چل سکیں گی نہ یہ ملک آگے بڑھ سکے گا وہ ملک جس کے گھر میں نہ دانے نہ اپنے نیانے بھکے رہ گئے نیانے گھر نہیں دانے کرزوں میں جکڑا بال بال جکڑا ملک ایک مرتبہ پھر سے سنا جا رہا ہے کہ محترم عساق ڈار صاحب کے حوالے ہو رہے ہیں وہی محترم عساق ڈار صاحب جن پر ان کی اپنی مسلم لیگ نون نوے فیصد تنقید کر چکی ہے کہ ساڑی بربادی ایج پی ڈی ایم ون میں میں ڈار صاحب کا ہاتھ ہے اور جس طرح ڈار صاحب نے پی ڈی ایم ون حکومت میں سولہ مہینوں میں اس ملک و قوم کا سوہ ستیہ ناز کیا معیشت تباہ و برباد کر دی اور جس طرح انہوں نے اس معیشت کو چلایا پہلے تو کہا کہ آئی کین ہینڈل آئی ایم ایف سے آئی ڈونٹ کیر آئی ایم ایف پر اور میرے پاس پلان بی ہے اور پلان بی یہ نکلا کیا یہ ایم ایف کے پاؤں میں پڑ گئے خربوں کے نقصان کروا کر عربوں کے ٹیکس لگا کر اللہ خیر کرے ایک بار پھر سے اس آگڈار کے حوالے ہمارا ملک ہونی جا رہا ہے اللہ ہی خیر کرے بس کیا کہا اس پہ اور کیا کہا جا سکتا ہے تو اگر دھندلہ جھرلو کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ آگے نہیں جائے اس پر عدالت کو اور خاص طور پر سپرین کورٹ کو کوئی کمیشن بنا کر سارے سب کو اکٹھا سننا چاہیے دیکھیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ جس وقت مریم نواز پہلی تقریر کر رہی ہوتی ہیں تو نائنٹی نائن طریقہ انصاف کے ایم پی ایز جو ایم پی ایز نہیں بن سکے اور جو کہہ رہے تھے کہ ہم جیت چکے تھے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے تو وہ ادھر حلف لے رہے ہوتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب نائنٹی نائن تو صرف پنجاب میں ہے اور مرکز میں تیس فیصد طریقہ انصاف کہتی ہے ہماری منڈیٹ چوری ہوئی ہے مرکز یعنی وفاق میں اب فارم فورٹی فائیو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارم فورٹی فائیو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر پولنگ سے جو پولنگ ایجنٹ کو وہ فارم فورٹی فائیو دیا جاتا ہے کہ پولنگ نمبر ایک پہ یعنی پولنگ بوت ایک سے دس ووٹ ایک کے نکلے بیس ووٹ دس ووٹ طریقہ انصاف کے نکلے اتنے ووٹ مسلمی قنون کے نکلے اتنے پپلز پارٹی کے نکلے اتنے ازاد نکلے یہ فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا فارم اور جب ان ساروں کو سارے ان فارم فورٹی فائیو کو اکٹھا کر کے ریزلٹ بنایا جاتا ہے تو جو فائنل ریزلٹ جس پہ لکھا جاتا ہے اس کو فورٹی سیون کہتے ہیں یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اوریجنل فارم فورٹی فائیو ہیں اور ان پر آروز کے ریٹرننگ افسر پریزیڈنگ افسر کے مورے ہیں دس کتے ہیں ان پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں اور فارم فورٹی فائیو کو جب اکٹھا کرتے ہیں سارے پولنگ سٹیشن کو اس میں متحریک انصاف جیتی ہوئی ہوتی ہے اور جب فارم فورٹی سیون پہ آتے ہیں جو سارا کمبائن ریزلٹ ہوتا ہے سارا ٹوٹل ریزلٹ اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں آ رہے ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں بڑا ہی کمال کردار ادا کیا کہ ساڑھے نو بجے جب پاکستان طریقہ انصاف ایک سو پچاس سیٹوں سے لیڈ کر رہی تھی اس وقت انہوں نے اچانک ریزلٹ بند کر دی اور کہا کہ آپ الیکشن کمیشن ریزلٹ دے گا اور وہیں سے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کا رولہ پڑ گیا قانون یہ کہتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو کا جو ریزلٹ ہے وہ مانا جائے سیدھا سا مسئلہ ہے مسئلے کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے اور اب جو کچھ اپنے کہہ رہے ہیں ان کے لوگ مسئلے لیگ نون پپلز پارٹی مولانا صاحب ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں دھانگلی جو وہ لطیف کہہ رہے ہیں جو مسئلے لیگ کہیں کہ ایک آٹھ فروری کو ووٹ پڑے ایک نو فروری کو ووٹ پڑے اور اس کے علاوہ ایم کی ایم والی دو آڈیو لیگز تو آپ سن چکے ہیں یعنی اس میں وہ خود مان رہے ہیں خیر سے کہ اے ساڈک اتنے ساڈک جو سمارا ریزلٹ ہے وہ جا لی اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ریزلٹ ہے یعنی پپلز پارٹی مسئلے لیگ نون والا ان کا بھی تو جا لی ہے اس کے بعد اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ ملک و قوم کے لیے ٹھیک نہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اعلی عدلیہ تو چپ ہے لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے ابزہ سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے ید امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح ان ایشوز کو نظرانداز کریں گے الیکشن سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا انہوں نے بالکل نظرانداز کیا الیکشن کے بعد سے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہو رہا ہے وہ نظرانداز الیکشن جس طرح کا الیکشن ہوا ہے اس کے حالے سے نظرانداز وہ تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن میں تو اتنے فعال نظر آئے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل اور اکبر ایس بابر والوں کے وکیلوں کو تو بولنہ ہی نہیں پڑا سارا کچھ مقدمہ ایک طرح سے فائزہ کازی صاحب بھی بولتے رہے لڑتے رہے مقدمہ لیکن یہاں جب ملک کا معاملہ آیا ہے تو لمبی تانی بھٹو کیس چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے زندوں کو یہاں کوئی پرسانے حال نہیں پہلے فائزہ کازی صاحب نے پرویز مشرف والا کیس چلایا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے بھٹو صاحب کا کیس چل رہا ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے فائزہ بات دھرنا کیس تھا وہ بھی تقریباً دھرنا ہی اللہ کو پیارا ہو چکا جا چکے وہ چلے ایسے بس مردوں کے کیس چلی جا رہے ہیں زندے زندہ رول رہے ہیں اور جہاں یہ دھاندلا اور دھاندھرلو کی ہے وہاں مسلم لیگ والے پپلز پارٹی والے مولانا صاحب کو ساتھ ملانے اور منانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے مولانا صاحب بھاوتاو کریں گے ریٹ شیٹ بڑھائیں گے سیاسی آدمی ہیں سیاست میں وہ کے پی میں سوری کے پی میں اپوزیشن لیڈری ہو سکتا ہے بلوچستان میں وزارتیں ہو سکتی ہیں مرکز میں وزارتیں ہو سکتی ہیں وہ کوشش کریں گے بہتر چیزوں پر خیر سے وہ بھاوتاو کر کے تو شامل ہوں اور جہاں مولانا صاحب اور دوریاں کام ہو رہی ہیں پپلز پارٹی اور نون میں وہیں سنا جا رہا ہے اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے طریقہ انصاف کو کہا ہے کہ وہ دھاندلی کے معاملے پر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر ہر جماعت سے بات کرے اور اب اس ہر جماعت میں پپلز پارٹی بھی آتی ہے تو عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب نے عمر ایوب نے پریس ٹاک کرتے ہوئے بتایا کہ ہم مسلم لیگ نون سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا اور ہم اس کے علاوہ ساری جماعتوں سے عمران خان نکائے کے بات کریں تو مطلب پپلز پارٹی سے بھی بات ہو سکتی ہے پہلے ہی چودہ جماعتوں کا ایک اتحاد بن چکا ہے جس میں مولانا صاحب اب مولانا صاحب حکومت میں شامل ہو جائیں تو وہ علیدہ بات ہے لیکن اس کے علاوہ سارے کے سارے طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اور اگر آپ پپلز پارٹی کن ٹرمز پہ آتی کیوں گے وہ تو حکومت میں اس کا حصہ ہے وہ تو حکومت بنانے جا رہی ہے تو پپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کی کیا بات چیت ہوتی ہے یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہے سیاست کا طریقہ انصاف کی کا کہ پپلز پارٹی سے بھی اب وہ بات چیت کریں گے ایک ملاقات ویسے وہ کر چکے ہیں پپلز پارٹی اور طریقہ انصاف والے اور اچھی بات ہے پپلز پارٹی اور خاص طور پر بلاول بھٹو گروپ چاہتا ہے کہ وہ طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے چلے اور یہ اچھی بات ہے کہ آپس میں مل کے چلیں کوئی سیاستی چیزیں ڈسکس کریں بیانیہ آپس میں رکھیں بیانیہ ان کے ہیں جو وہ رکھیں آپ جو جو چوری کے ڈاکوں کے کرپشن کے کیسز ان کو رکھیں لیکن بات چیت کرنی چاہیے بالکل بات چیت ہونے اسمبلی میں خاص طور پر اور اگر دھاندلی پہ سارے اتفاق کرتے ہیں تو کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کے افتتائی جلسے میں طریقہ انصاف والے گرج برس رہے تھے مسلم لیگ نون والوں کے چور چور کنارے لگا رہے تھے جب نواز شیف آ رہے تھے یا نواز شیف دست کرنے اوپر سپکر کے پاس جا رہے تھے اور مسلم لیگ نون والے طریقہ انصاف پر گرج منارے لگا رہے تھے عمران خان کی تصویریں اٹھائے عمران خان کے ماسک پہنے طریقہ انصاف کے جو پرجوش عراقین اسمبلی تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کو سامنے رکھا ہوا تھا اور ان پر ٹاک ٹاک کر جملے کس رہتے اس وقت طریقہ انصاف نے ایم قیم اور پپلز پارٹی کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور جب مسلم لیگ ہی نارے مار رہے تھے طریقہ انصاف کے خلاف تو اس وقت ایم قیم اور پپلز پارٹی چپ کر کے بیٹھی ہوتی تو اور مولانا صاحب تو بیٹھے ہی نہیں ہیں پپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے دسکوں پر وہ تو پیچھے جہاں طریقہ انصاف کے لوگ بیٹھے تو اس کے پیچھے جا کے بیٹھے تو اچھی بات ہے بات چیت کرنی چاہیے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ ضرور باتیں ہانٹ کریں گی کہ آپ پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے پھر کیا کہتے رہے ہیں پھر کیا کہتے اب اب کیا ہیں تو میں تو اس میں ہوں کہ اگر آپ ایک اس ایکسٹریم پوزیشن پہ اس ایکسٹریم پوزیشن پہ نہ جائیں کہ اگر آپ کو واپس مڑنے کا رستہ نہ ملے جب آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے سیاست سیاستدانوں سے بات کرنی ہے تو پھر ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے تو وہ بلے شاہ کا ایک پنجابی پجھائی کا ایک شعر ہے کہ چل بلیا اُتھے چلیے جیتھے سارے انے چل dijo جیتھے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من noises سے پاکستان میرا خلف بلش اگر جندا ہوتے تو وہ پاکستان آجاتے نا کوئی ساڑی ذات پچانے نہ کوئی سانو منے کوئی کسی کی نہیں مان رہا کوئی کوئی کسی چیز پہ کوئی ایس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر سارے متفق کو اور نہ کوئی ایک دوسرے کا مان رہے ہیں اور جو منڈیٹ چوری کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے جن کا منڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بھی نہیں مان رہے اور جو ملک کے مسائل ہیں اور جو قوم کے مسائل ہیں اور جو ان کا حال ہے لگ رہا ہے کہ وہی بلے شاہ والا کہ جت ہے سارے انہیں اور دنیا ادھر کی ادھر ہو چکی ہے پاکستان کا سوا ستیاں نہ سو چکا ہے ہمارے جگار مفادات اور ہماری تو چور تو چور تو ڈاکو تو ڈاکو تو ڈاکو تو غدار تو غدار اور جو ہمارے ایک دوسرے کے ڈاکی ہیں ایک دوسرے کی چورییں وہی ختم نہیں ہو پا رہے اور اسمبلی اسمبلی میں لے لیں اگر قومی اسمبلی کو لے لیں کیپی اسمبلی کو لے لیں جہاں یہ خاتون مسلمی کی جو ہیں وہ کل بھی ان کے ساتھ بتتمیزی ہوئی انہوں نے بھی کی آج بھی ہوئی کیپی اسمبلی لے لیں پنجاب اسمبلی لے لیں مرکز کی اسمبلی لے لیں میرا خیال ہے سندھ اور بلوجستان کی اسمبلی کے علاوہ باقی ہر جگہ رولے پڑے رہیں گے اور اگر نفرت اور تقسیم کم نہ ہوئی تو رولے بڑھتے رہیں شب جیسا میں نے بتایا کہ شباز پیڈ شباز گورنس اور شباز شریف کا یہ آخری موقع ہے اس میں اگر وہ فیل ہو گئے تو فارغ مریم نواز کا پنجاب میں پہلا موقع ہے اور یہ آخری بھی ہو سکتا ہے مریم نواز اگر ڈیلیور نہ کر سکیں تو فارغ اور اگر مریم نواز اور شباز شیف ڈیلیور نہ کر سکے تو سمجھو مسلم لیگ فارغ مسلم لیگ جس کے بارے میں طریقہ انصاف کہتی ہے کہ یہ پہلے ہی فارغ ہو چکی ہے اس کی سترہ سیٹیں ہیں کوئی کہتے ہیں اکیس ہیں میکسیمم لوگ تیس دیتے ہیں ایک سو ان چالیس اکتالیس سیٹوں میں اگر تیس سیٹیں آئیں تو کیا سیٹیں ہیں تو اگر بندہ اس اس حکومت میں یہ فارغ ہو گئے تو یہ سیٹیں بھی گئیں امران خان جیل میں ہیں اور امران خان اور بشا بی بی کے وکیل نعیم پنچوکتہ نے ایک بڑا انتشاف کیا ہے کہ امران خان کو زبردستی اڈیالا جیل سے بنی گالا منتقل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اڈیالا جیل جی وہی اڈیالا جیل جہاں چودری پرویزلائی بھی ہیں خواج چودری بھی ہیں اور امران خان بھی ہیں شاہ نود قریشی بھی ہیں اور اسی اڈیالا جیل کی ایک ہائی سیکیورٹی زون میں ایک قیدی نے دوسرے قیدی کو قتل کر دیا کوئی کہتا ہے اینٹ سے کیا ہے کوئی کہتا ہے مگ لوئے کے مگ سے کیا ہے امران خان کو نعیم پنچوکتہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ زبردستی بنی گالا شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ امران خان سے چار مرتبہ بیگ لو رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ایک امران خان نے خود بتایا کہ مجھے کہا گیا جب مجھے گرفتار کیا گیا کہ آپ گھر آرام سے بیٹھ جائیں بنی گالا آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیں گے سیاست ہم انتخابی سیاست سے اوٹ ہو جائیں اگلی بار یہ آپ کی ہوگی سائرہ امران خان امران خان نے نہیں مانا اس کے بعد بشرا بی بی کے ذریعے بہت دفعہ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بشرا بی بی نے بتایا کہ اتنے پیغامات دیئے گئے میں تو پیغام ہی بھول جاتی بھول گئی ہوں کہ کیا کیا پیغام نہیں ملا امران خان نے انکار کر دیا بلکہ بشرا بی بی نے بھی کہا کہ خان سب سے ڈائریکٹ بات کریں اس کے بعد تیسری مرتبہ امران خان کو پیپلز پارٹی نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائیں سارے آپ کے مسائل آل ہو جائیں گے امران خان وہ بھی انہوں نے بھی نہیں مانی بات دوبارہ تیسری مرتبہ امران خان نے نہیں بات مانی پھر عارف علوی ایک کوشش ہوئی کہ عارف علوی کو ایک درخواست دی جائے پیٹیشن درخواست مطلب دی جائے ان کی امران خان کی سزائے معاف کر دی جائیں کیونکہ صدر سزائے معاف کر سکتا ہے امران خان نے وہ بھی انکار کر دیا پھر ایک مرتبہ اور آفر دی گئی کہ امران خان موقع میں تبیلی لائیں رہائی مل سکتی ہے باہر جا سکتے ہیں امران خان نے کہا کہ نہ باہر جاؤں گا نہ موقع میں تبیلی نہ رہائی چاہیے مجھے میرا چوری شدہ منٹ ایٹ واپس جائے اب نئی پنچوتہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوشش کی گئی بنی گالا شفٹ کرنے کی اور یاد رہے کہ بشرا بی بی چاہ رہی ہیں کہ وہ بنی گالا سب جیل سے اڈیالا آئیں اڈیالا والے جیل اکام مطلب حکومت کہہ رہی ہے نہیں آپ بنی گالا ہی رہیں یہ ملک جن مسائل میں ہیں یہ قوم جن مسائل میں ہیں اگر اس اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کا حال نہ نکالا گیا اگر سیاسی عدم استقام ختم نہ کیا گیا اگر یہ منڈیٹ چوری دھاندلے جھرلو اور امران خان سے بات نہ کی گئے تو بات آگے نہیں بڑھے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا ہم انہی دائروں میں سفر کرتے رہے ہیں ساکستان زندگی